اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نہ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور نہ اچکا اچکنے کے وقت جب لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں مومن رہتا ہے اور ابن شہاب سے بواستہ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی طرح منقول ہے مگر اس میں نحبہ کا لفظ نہیں ہے حفظ بن عمر حشام قطاداہ حضرت انس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آدم شعبہ قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو چھڑیوں اور جوتیوں سے مارا ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چالیس کوڑے لگائے ہیں قطعبہ عبدالوحاب عیوب ابن ابی ملیکاہ حقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نعیمان یا نعیمان کے بیٹے کو نشاہ کی حالت میں لایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو گھر میں موجود تھے حکم دیا کہ اس کو ماریں لوگوں نے اس کو مارا میں بھی اس کو جوتیوں سے مارنے والا تھا سلیمان بن حرب وحیب بن خالد عیوب عبداللہ بن ابی ملیکاہ عقبہ بن حارس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نعیمان یا ابن نعیمان کو نشاہ کی حالت میں لایا گیا تو آپ کو بہت ناغوار معلوم ہوا اور جو لوگ گھر میں تھے آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو ماریں چنانچہ لوگوں نے اس کو چھڑیوں اور جوتیوں سے مارا اور ان مارنے والوں میں سے میں بھی تھا مسلم ہشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پینے والے کو چھڑیوں اور جوتیوں سے مارا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں نے چالیس کوڑے لگوائے قطاباہ ابو زمراہ انس یزید بن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جو شراب پیئے ہوئے تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو مارو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کا بیان ہے کہ ہم میں سے بعض اس کو ہاتھ سے اور بعض اس کو جوتیوں سے اور کوئی اپنے کپڑوں سے مار رہا تھا جب مار چکے تو کسی نے کہا کہ اللہ تعالی تجھے رسوا کرے آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو اور شیطان کی اس پر مدد نہ کرو عبداللہ بن عبدالوحاب خالد بن حارس سفیان ابو حسین عمیر بن سعد نخعی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ میں جس شخص پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو مجھ کو رنج نہ ہوگا بجز شراب پینے والے کہ اگر وہ مر جائے تو میں اس کی دیت دوں گا کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ اس کو حاکم کی رائے پر چھوڑا مکی بن ابراہیم جعید یزید بن خسیفہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی خلافت کے زمانہ میں ہم لوگ شراب پینے والوں کو لاتے تو ہم لوگ ہاتھوں جوتیوں اور چادروں سے اسے مارتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری زمانہ آیا تو انہوں نے چالس کوڑے مارے اور جب ان شرابیوں نے زیادہ سرکشی کی اور فسق کرنا شروع کیا تو انہوں نے اسی کوڑے لگوائے یحییٰ بن بکیر لیس خالد بن یزید سعید بن ابی حلال زید بن اسلم اپنے والد سے وہ حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسایہ کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شراب پینے کے سبب کوڑے لگوائے تھے ایک دن پھر نشاہ کی حالت میں لایا گیا آپ نے اس کو کوڑے مارے جانے کا حکم دیا تو اس کو کوڑے لگائے گئے قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو کس قدر یہ نشاہ کی حالت میں لایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے علی بن عبداللہ بن جعفر انس بن عیاز ابن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نشاہ کی حالت میں لایا گیا تو آپ نے اس کو مارنے کا حکم دیا چنانچہ ہم میں سے کوئی اس کو اپنے ہاتھ سے اور کوئی اپنی جوتیوں سے اور کوئی اپنے کپڑوں سے مار رہا تھا جب ہم فارغ ہو چکے تو ایک شخص نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اللہ تعالی اس کو رسوا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو عمر بن علی عبداللہ بن داوود خزیل بن غزوان اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو عمر بن حفظ بن غیاس عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ چور پر لانت کرتا ہے جو ایک بیزہ چرائے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا جائے اور ایک رسی چرائے اور اس کا ہاتھ کٹا جائے عمش نے کہا کہ لوگ محدیسین سمجھتے تھے کہ بیزہ سے مراد حدید یعنی لوہے کا خود ہے اور رسی سے مراد وہ ہے جس کی قیمت کئی درہم ہو محمد بن یوسف ابن عییناہ زہری ابو عدریس خولانی عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر اللہ تعالی کا کسی کو شریک نہ بناو اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے اور یہ پوری آیت تلاوت فرمائی تم میں سے جو شخص اس کو پورا کرے تو اللہ کے ذماح اس کا عجر ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہو اور اس کا بدلہ لیا گیا تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہوا اور اللہ تعالی نے اس کو چھپایا تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ بخش دے یا اس کو عذاب دے محمد بن عبداللہ قاسم بن علی قاسم بن محمد واقد بن محمد اپنے والد سے وہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الودا کے موقع پر فرمایا لوگوں تم کون سے مہینے کو حرمت والا سمجھتے ہو لوگوں نے جواب دیا کہ اس مہینے کو آپ نے فرمایا کہ کس شہر کو عزت والا سمجھتے ہو سب نے کہا اس شہر کو آپ نے فرمایا کہ کون سے دن کو سب سے زیادہ حرمت والا سمجھتے ہو سب نے کہا اس دن کو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کون اور تمہارے مال اور تمہاری عبرویں جو حق کے سوا ہوں ایک دوسرے پر حرام کی ہیں جس طرح تمہارا آج کا دن تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں حرام ہے سنو کیا میں نے پہنچا دیا تین بار آپ نے یہ فرمایا اور ہر بار لوگوں نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا تمہاری تباہی ہو میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردنے نہ مارنا یحییٰ بن بکیر بکیر ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو عمروں کے درمیان اختیار دیا گیا تو ان میں سے آسان صورت کو اختیار کیا جب تک کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو اگر گناہ کی بات ہوتی تو اس سے بہت زیادہ دور رہتے اللہ کی قسم آپ نے کبھی اپنے لئے انتقام نہیں لیا جب تک محرماتِ الہی کی خلاف ورزی نہ ہو اور جب اس کی خلاف ورزی کی ہو تو اللہ کے لئے انتقام لیتے ابو الولید لیس ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لئے ہلاک ہوئیں کہ وہ وزیع چھوٹے لوگوں پر حد جاری کرتے تھے اور شریفوں کو چھوڑ دیتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا سعید بن سلمان لیس ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کا بہت خیال تھا جس نے چوری کی تھی لوگوں نے کہا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کون جرعت کر سکتا تھا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو پھر آپ کھڑے ہوئے اور قطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو تم سے پہلے کئی قومیں ہلاک ہوئیں جب کوئی شریف چوری کرتا تو وہ لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو وہ لوگ اس پر حد جاری کرتے اور قسم ہے اللہ کی اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاتھ بھی کٹ ڈالتے عبداللہ بن مسلمہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ میں کٹا جائے گا عبدالرحمن بن خالد اور زہری کے برادر زادہ اور معمر نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کیا ہے اسماعیل بن ابی عویس ابن وحب یونس ابن شہاب عروہ بن زبیر اور امراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا چور کا ہاتھ ایک دینار کی چوتھائی میں کٹا جائے یا اس قیمت کی کوئی اور چیز چوری کرنے پر عمران بن میسراہ عبدالوارس حسین یحیہ محمد بن عبدالرحمن انساری عمرہ بنت عبدالرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ چوتھائی دینار پر کٹ دیا جائے گا عثمان بن ابی شعبہ عبدالرح حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دھال یا حجفہ کی قیمت سے کم میں چوری کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تھا عثمان حمید بن عبدالرحمن حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قضیشتہ حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں محمد بن مقاتل عبداللہ بن حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجفہ یا دھال کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تھا اور ان دونوں میں سے ہر ایک قیمت والی ہے اس کو وقی نے اور ابن عدریس نے حشام سے انہوں نے اپنے والد سے مرسلن روایت کیا ہے یوسف بن موسیٰ ابو اسامہ حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حجفہ یا دھال کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تھا اور ان دونوں میں سے ہر ایک قیمت والی تھی اسماعیل مالک بن انس نافع حضرت ابن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھال کی چوری میں ہاتھ کٹا اس کی قیمت تین درہم تھی موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھال کی قیمت میں ہاتھ کٹا جس کی قیمت تین درہم تھی موسدد یحییہ عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھال کی چوری میں ہاتھ کٹا جس کی قیمت تین درہم تھی ابراہیم بن منزر ابو زمراہ موسی بن اقباہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور کا ہاتھ دھال کی چوری میں کٹا اس کی قیمت تین درہم تھی محمد بن اسحاق نے اس کی مطابعت میں روایت کیا اور لیس نے کہا کہ مجھ سے نافع نے سامانوہ کے بجائے قیمتاہ کا لفظ نقل کیا موسی بن اسماعیل عبدالواحد عمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے چور پر لعنت کی ہے جو انداح چرا لے اور اس کا ہاتھ کٹا جائے اور رسی چرا لے اور اس کے ہاتھ کٹا جائے اسماعیل بن عبداللہ ابن وحب یونس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کا ہاتھ کٹا حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ عورت اس کے بعد آتی تھی اور میں اس کی حاجت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی اس عورت نے توبہ کی اور بہت اچھی توبہ کی عبداللہ بن محمد جعوفی ہشام بن یوسف معمر زہری ابو عدریس عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ چوری کروگے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کروگے اور اپنے آگے پیچھے کوئی بہتان نہ اٹھاؤگے اور حکم شرعہ میں نہ فرمانی نہ کروگے جس شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہوا دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دی گئی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور پاکی کا ذریعہ ہے اور جس شخص کی سطر پوشی اللہ نے کی تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اس کو بخش دے ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ اگرچہ ہاتھ کاتے جانے کے بعد توبہ کرے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی اور ہر وہ شخص جس پر حد لگائی گئی اس کا یہی حکم ہے کہ جب توبہ کرے تو اس کی شہادت مقبول ہوگی